تو سعید نے کہا کہ میری ماں تجھ سے بہتر میرے نام کو جانتی ہے اور اس نے میرا نام سعید رہا برائے اقتدار کے میں نے کہا علیؑ کاشت ہرس میں بیٹھا ہو حکومت اس کی ہوتی ہے اگر مثال سمجھ میں نہیں رہتی تو سنوالہ کنفے میں بیٹھے ہو میسہ میں تمہار سونی پر ہو توبی حق نہیں ہوتا ایسا نے مہترم کہا کہ تورا نام خلا ہے تاکہ نہیں میرا نام سعید رہا ہے تاکہ تیرا خیال کیا ہے خلاں 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 کے بارے تیرا خیال کیا ہے خلاں 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 کے بارے میں کہا کہ وہی خیال ہے جو خدا کا خیال ہے آپ سے باتیں پوچھ رہی ہیں کہا کہ کیا خیال ہے کہا کہ جو ہی خدا کا خیال ہے تاکہ وہ جنت میں ہوں گے یا جانبوں میں سہید اپنے جبر کہتا ہے جاؤں دانو جندت میں مل گئے تو تجھے ہم بتا دوں گا اگر جانب میں جانا ہوا تو ہمیں تمہیں بتا دوں گا وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے بتا کہ فلاں صحیح تھا یا علی صحیح تھا فلاں صحیح تھا یا علی صحیح تھا اب خدا کی قسم ایسا جواب اب عزر زمان بھی دے سکتا ہے اور کسی کے اندر مجال نہیں جس کو بتا ہے کہ میں قتل ہونے کے لئے تیار کر رہا ہوں تاکہ دیکھ علی کے صحیح ہونے کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں رسول نے کہہ دیا علی کو صرف یا خدا جانتا ہے یا رسول علی کو یا خدا جانتا ہی ہے رسول اس کی صحیح ہے غلط ہونے کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا تاکہ قتل کر تاکہ کیسے قتل ہونا قسم کرے گا اب عزر زمان بھی دیتا ہے جس قلقے سے قیامت کے دن تُو میرے ہاتھوں سے قتل ہونا قسم کرے کہا کہ جیسے قیامت کے دن تُو میرے ہاتھوں قتل ہونا قسم کرے گا کہا کہ تُو روح پر قبلہ ہو جا میں تجھے قتل کروں گا خدای قسم جنابِ سعید ابن جبہر میں قرآن کی آیت دلاوت کی کہ اپنے رکھوں کو مرد و قبلے کی طرف اپنے رکھوں کو مرد و قبلے کی طرف اس نے کہا کہ تُو نے قرآن سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ تُو صحیح ہے اس نے تُو قبلے کے رکھ پر قتل ہونا ہے دیکھ میں تجھے رکھیں کتنا پر قتل نہیں کروں گا میں تجھے دوسرے رکھ پر قتل کروں گا تُو قبلے کعبہ ہوگا میں تجھے قتل کروں گا سعید ابن جبہر میں قرآن کی آیت پر اور کہا کہ جہاں چاہو دیکھو خدا تو ہر جگہ موجود ہے جہاں چاہو دیکھو جہاں چاہو دیکھو خدا تو ہر جگہ موجود ہے خدا کا چہرہ ہر جگہ موجود ہے اس نے قتل کرنا چاہا عزادہ رو سعید ابن جبیر تو قتل ہو گیا لیکن کہتے گیا دیکھ توجہ کی جگہ میں وقت کے حساب سے آپ نے ایک پیغام کو در آتا ہوں گا کوشش کرتا ہوں گا پیغام آپ تک پہنچائے سعید ابن جبیر نے کہا سعید ابن جبیر نے کہا کہ دیکھ میرے باگ تیری حکومت مہینے سے پہلے ختم ہو جائے گی زمانے نے دیکھا اس کی حکومت ایک مہینے سے پہلے ختم ہو گئی لوگ کہتے ہیں امام کے پاس علم غیر تھا یا نہیں سعید ابن جبیر نے بتا دیا جس کے خاتم غیر کی خبرتیں اس کا امام کے ساتھ آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں یہ پڑی کاشی گزرائے بسر کے ادھر حسن شہاقی جس کو قتل کر کے بسر میں جس کے سر کے ساتھ خطبال کرا دیا اپنی وسط میں لکھاتا ہے میرا قتل سعید ابن جبیر جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی سمجھ میں تب آئی جب سعید ابن جبیر کے قتل کے بعد حجارت جیسا طاقت لانے بچا تھا تو حسن شہاقی کے بعد مرسی کو تار اچھا جب مرسی کی حکومت ختم ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ حسن شہاقی نے ایسے ہی پیشن گوئی تھی جیسے سعید ابن جبیر میں علی کے عاشق دہیر طاقت کی جیت جاتے ہیں کیوں نہ جیتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ درس کسی اور سے نہیں علی سے لیا ہے جو قتل کے بعد کہتا ہے فرست و نرد پر اکھا کردوان میں زیادہ باپ کو بھیدانے کہتے ہیں حسن دارو ابن ملچبن علی کے سر پر تروال مارتے ہیں مجھے کسی ضرور سعید کتاب میں نہ ملا کہ کہا ہوں کہ آج میں کامیاب ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو مار دینا جو فطور کر سہت لیکن علی کے جملے ہر پر تروال موجود ہیں فست و رب انتابہ آج میں قتل ہو گئے زندہ سے کامیاب ہو گئے علی قتل ہو گئے حسن دارو پشاون میں شکار کر گئے پنتی میں جتنے بھی شہید ہیں ان شہیدوں کے یتیم ہو گئے بیوائے ہو گئے لیکن ہر شہید کے بعد چند بیوائے ہو گئے چند یتیم ہو گئے لیکن کائنات میں ایک ایسا شہید ہے ایک شہید ہوا تھا ہزاروں یتیم لاوارس ہو گئے عجرکم الزہرہ خدا آپ کے اس گریئے سے آپ کو شہادت کی بہت بسیر دیتا ہے شرما کے نہ ہوئے علی کا قرصہ علی کے سر پر ضرب لگیے مولا کو دو روایت ہیں ایک روایت مسلح میں مسلح میں عبادت کرنی ہے تن فجر تک گریہ کرنا ہے نماز ایک فجر میں علی جیسے مبتول کو یہاں کر کے رونا ہے طرح جہاں آپ میں ربکی رہے علی کا مسائب ہے وہ شیعہ کے ساتھ علی کے مسائب کو زن کے نہ ہو آپ کی آہیں بلند ہوگی یہ دو روایت ہے ایک روایت کہتی ہے علی کے مسلح میں ایک روایت کہتی ہے علی کو کمبر ملے کہ حسنین چلے علی کا گھر بھی آپ نے دیکھا علی کی مسجد بھی آپ نے دیکھی دنیاں کا حاصلہ بھی آپ نے دیکھا لے کے چلے کہتے علی کا سر پر اپنی زرم لگائی تھی اس لئی میں جس میں تروار کا اثر بھی تھا سہر کا اثر بھی تھا علی کا سر مثل قرآن کھل چکا تھا آزادہ رو مولا کو جب لے کے آئی نہ مولا نے کہا کہ حسن بیتا مجھے روپو تاکہ بابا کیا بات ہے کہ حسن بیتا مجھے دو باتیں کرنی ہے کہ کونسی کہ کہ پہلی بات یہ کہ مجھے کمبل سے نکالو میں اپنے گھر تک پیتے جانا چاہتا ہوں کہ بابا بابا آپ کا سر کم بہت دکھائی ہے مولا نے کہا کہ دیکھ اگر میں کمبل میں جلوں گا میری بیٹی سمجھے گی علی کی روپ پر آگا میری بیٹیوں میں سے کسی کی مہت روائے مجھے پیتر چلنے دو تھا کہ بابا دوسری بات مولا فرماتے حسن بیتا یہ جو رشیدیں اجری رو رہے ہیں بیتا یہ جو میرا عاشق رو رہا ہے انجھے عاشقوں کو دھو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے کہ بابا آپ اتنے زکھنی دیں اس حالت میں چھوڑ کے یہ عاشق کیسے جائیں گے کہا کہ مولا نے کہا دیکھو میرے گھر کے قریب انجھیں گے میری بیگی زیرہ بار جائیں گی اس کے بھولے کی آوان میرے عاشقوں میں مجھے ہی آتبائی کے کہتا ہو یا شاہِ نچا یہ تو سنچانی تھا مولا سنچانی تھی تھی اسی کو فیلے کہنی تھی مجھے اداو بیتا کر دو پھر بازاں بھول کر کے لوتا دوں گی حجر قمر زہرہ خدا کو کسی گم میں نہیں بھلائے سوائے گم حسین کے سوائے گم امیر کے امیر آئے امیر نے وسیعتیں کہنا شروع کی ابباز کو حسین کی وسیعت کی ابباز کو زیند کی وسیعت کی ازاداروں مولا حسین علیہ السلام جاتے ہیں جا کے ایک جراح پلے کے آتے ہیں علیہ کا زخم دکھا تھے ہیں جراح سر کو جھکا کر کہتا ہے اے شیخ اے سید یہ تیرا کیا رکھتا ہے وہاں کہتا ہے مجھے قریب کا دھوپہ ہے کہا کہ جتنا ہو سے گئے سے دوجھ پلا ہو اس کی کوئی تمنہ ہو پوری کرو اب یہ چند لرسوں کا نمائن ازاداروں جب دودھ کا کہا گیا یتین کوفے کے یتین پتہ نے کہا سے کئی مندودھ لے کے علیہ پاس آئے کہتے تھے خدا ہمیں مولتا دیا تو آ جائے علیہ کو کچھ نہ ہو یہ علیہ نوازو کاس رہے میں کہتا ہوں ایک علیہ تھا جس پہ دودھ مانگا نہیں تھا دودھ مل گیا تھا ایک چھر مہتا تھا حسین پانی مانگا تھا دینے ملا تھا حجر کنگلہ زہرہ حجر کنگلہ زہرہ خدا کو کسی کا مینہ روڑا ہے ازادار علی کی شہادت ہو گئی علیہ کو نجف شرف نے دخل کر کے حسنین جا رہے تھے ایک ضعیف دیکھا جو نابی نر تھا جو ایک خنابے نے تڑک رہا تھا کہا کہ کیوں کی تڑک رہا ہے کہا کہ میں کیسے نکرکو میرا ایک دوست تھا جو روز آتا تھا آکے مجھے نرم لکھ میں کھناتا تھا مجھے دودھ پھلاتا تھا میرے ساتھ میٹھے میٹھے ماتیں کرتا تھا آج تیسرا دن ہے وہ نہیں آیا مولا حسن نے رونا شروع کیا کہا کہ شریف تو کیوں روتا ہے کہا کیوں نہ رو وہ مجھے گریب کا بابا علیہ تھا علیہ قطر ہو رہے اللہ جارو مزرگ نے کہا مجھے علی کی قبر پہ لچلو علیہ کی قبر کا پینا جائے نابینا آئے کے علیہ کی قبر کا روتا ہے روتے روتے کہتا ہے خدا جس جہان میں علیہ دو اس میں جنہا رہنے کا کیا فائدہ عداداروں سے بہت آلے میں نے آپ کی زینتوں کو تمام ایک جمعہ اور سن لے عداداروں مولا نے آ کر بائیس رمضان کو ابن مرجم کو قتل کیا ابن مرجم کو قتل کیوں کیا اس لیے شریف دیتیے کی ساز رکھا ہے تاکہ مکتول کے وارشوں کو کچھ ڈھنڈے کی مل جائے کہ قاتل قتل ہو گیا میں آدمان کے قیدام بولا حسن آپ بڑے یقین ہوئے آپ کے اوپر بڑی نصیبت گزری لیکن آپ نے اپنے بابا کے قاتل کو تو قتل کیا ہائے سیدھے سجاد چوپنے بابا کے قاتل کو قتل کو نہ کر سکا سجاد کے سامنے بابا کا قاتل سجاد کی بیرے تو تاہجے برکر آیا قربانے سجاد کے بابا کے قاتل کو اگر آتا اپنے بڑے کا قاتل اگر آتا لینا دیکھ رہی تھی کاجن کا قاتل اگر آتا کاجن کی مار دیکھ رہی تھی اگر اللہ وینا اگر آتا غرزن دے قسائے گری وینا تسلیل قدلے خداوندہ شہدہ کی درجات تو ورمت کرنا خداوندہ مومنین اکرام دنیا کے کسی بھی کونے بھی آبادے ان کی جانوار ستادر ایمان کی قابل پر باہتے ہیں بارلا اگر ہمتر حمد ہمیں اکر ایمان میں عالم حمد پہچھنے والا بننے کی توفیگ گدا پر بارلا بارلا جو طلب آرت اتحانات میں کامیہ ہو جگی ہی ہیں اگر کامیہ رسید پر بارلا بارلا بی کامیہ رسید پر بارلا کامیہ رسید پر بارلا بارلا ہمتر حسنوں کو بلند پر بارلا بارلا بی رسید میں کئی مومنین کی دعا ہے ان کی دعا ہم قبول کرنا جو بے اولاد ہیں اولاد نرگ نتا کرنا جو بے روزگار ہیں روزگاری حلال نتا کرنا بارلا دیکھ محمد علی محمد جو بیمارے میں شفاہی کامدہ آج لائے لائے فرماؤں بارلا دیکھ محمد علی محمد حاضرین غائبین محمد علی کے جہانے والے مفین کے زدار کسی بھی پریشانی مکتر ہیں تو جواستہ وظلومت امیر کا ان کی پریشانی مدود فرماؤں بارلا دیکھ محمد کے صدقے میں ہمیں حقیق امانہ میں علی محمد بن کر جینے کی توفیق اتا رہا ہوں تمام دردوان کی قبولت کے لیے شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے بانیاں نے جو زحمت کی ان کی قبولت کے لیے حاضرین نے شکعت کی ان کی قبولت کے لیے بلکر باوازی بلندر سلام آہم ماتنک سے